آج کے ینگ جنریشن جو ینگ جنریشن ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان کے پیرنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں وہ اپنے بچے کو آپ جو کے اندر یہ جو جو کی جن کے عمر کبھی سولہ سال سے کم ہو ان کو بائک کسی حالت میں بھی نہ دے خاص کا یہی بچے جو ہے آج کل ینگ بچے جو ہے بینہ ہیلمٹ کے ٹریپل رائیڈنگ اور ٹائمز میں جب ہم ٹرافک پولیس والے اپنے ڈوٹی سے ختم ہو کے اپنے آفیس میں رہتے ہیں تب اس وقت چلاتے ہیں تو میں انس کے وجہ سے کبھی کبھی وہاں ایکسنٹ ہو جاتا ہے اور کافی ریسٹ چلاتے ہیں لیکن میں آپ پیرنٹ سے اور بچوں سے سبھی سرورت کروں گا کہ آپ جو ٹرافک رولز کو فالو کریں آپ کی وجہ سے کسی کی جاننا جائیں کسی کوئی کمبی روپ سے گھائل نہ ہو اور ٹرافک پولیس اس پر بہت سٹکٹ ایکسن لے گی خاص کر جو بیلائل جو ہے بچے اگر پکڑے جائیں گے تو ان کے پیرنٹس کو بھی ہم بھلائیں گے ان کا بھی کاؤنسلنگ ہوگا اور اپنے آپ کا ایکٹ کے حساب سے ان کو بھی ہم جیل بھیج سکتے ہیں ان کے اوپر بھی چلان کر سکتے ہیں موسیقی زولا آپ سب کے لیے لے کر آئے نیو نیو برائنڈ نیو کلیکشن سب کچھ تو اس بات درگا پوجہ بنائیے زولا کے ساتھ نمشکر اوز آپ تک میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں رویت اس وقت ہمارے ساتھ ہے دی وائی ایس پی ڈیپٹی سوپریٹینڈڈ آف پولیس ڈی وائی ایس پی ٹرافک آجر ایسر حالی میں ہم کافی جو ہے بیک ٹو بیک ایکسیڈنٹس ہوئے اور کافی لوگوں نے جو ہے اس وشے کو لے کر ٹرافک پولیس کو جو ہے کرٹیسائز کیا جو ہے کافی گلت ہے کیونکہ دیکھئے پولیس ہر سمیں ہر جگہ ہر ایک بندے کے پیچھے جو ہے نہیں رہ سکتی اور یہ چیز جو ہے ہم آئیلینڈرز کو بھی سوچنا چاہیے وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں تو آج ہم سر کے پاس آئے ہیں کچھ سوال کچھ جواب کے لیے حالی میں جو ہے ٹرافک پولیس کے طرف سے رول ایمپلیمنٹ کیا گیا جس میں چار سال کے بچے کو جو ہے ہیلمٹ پہننا آنیواری ہے اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں بینیوے میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے کچھ رول سے نیگولیشن چینج کیا گیا تو اس میں جو ہے جتنے بھی ہیوی وائیکلز ہیں ان کو لے کر اور کافی کچھ جو ہے ہمارے آم جنتہ آم جنتہ کا جتنے سوال ہے ان سبھی سوالوں کو لے کر ہم سر کے پاس آئے ہیں اور سر نے اپنا جو ہے قیمتی سمیں ہمیں دیئے تو آئیے اس وشے پر ہم سر سے جانتے ہیں جتنے بھی پوائنٹس ہم نے رکھے ہیں سر کا پوائنٹس کو لے کر کیا کہنا ہے آپ کے شمک شم رکھتے ہیں گونڈ باننگ روی جی سب سے طرح ہے میں آپ کا سکریادہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور مجھ سے یہاں پر آکے ٹرافک کے بارے میں جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں ڈیفکلٹیز اس کے بارے میں آپ پوچھنے آئے ہیں اس کے لئے میں آپ کا بہت بات سواغت کرتا ہوں تو جیسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوپلر سٹی میں آج کل گاڑیوں کے سنکھیا دن پر دن بڑھتی جاری ہے اور اسی طرح سے ایکسنٹس بھی یہاں پر ہو رہے ہیں ایکسنٹس خاص کر جو ٹو ویڈرز کے تو ہم ٹرافک کے طرف سے ہر سکول میں اپنے سٹاپ کو بھیجتے ہیں جو یہاں پر ریگلری جا کے سکول جو ٹائمنگ جو ہوتا ہے جب سکول جب کھلتا ہے اب بند ہوتا ہے تو سکول کے ٹیچرز جو ٹرافک بارڈر میں جن کو ہم سامل کیے ہیں اور ہمارے سٹاپ جو یہاں پر ڈوٹی پر جاتے ہیں وہ وہاں پر ڈوٹی کرتے ہیں اور اس وقت بچے وہاں سے پھر چل جاتے ہیں اسی بیچ پر کبھی کوئی ایکسنٹ ہو جاتا ہے اس لئے ہم جیسے کی آپ کو معلوم ہے کہ ایکسنٹ میں لوگ ہیلمٹ تو یہاں پر 95% لوگ ہیلمٹ پہن رہے ہیں 5% لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں لیکن ان کو یہ پرتا ہم کاروائی کر رہے ہیں لیکن الگ سے جیسے کی ابھی نئے ایم بی ایکٹ جو آیا ہے اس میں جو ابھی آپ ایکٹ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے لگا کہ اس میں جو بھی بچے چار سال سے اوپر ہے ان کو ہیلمٹ پہننا کمپلسری ہے تو ابھی تک ہم نے اسکول میں کئی جگہ ایونیس کیے پیپر میں بھی اس میڈیا کی تروں آپ کے تروں ہم نے اس کو ایونیس کیا اور ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں سبھی پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی پیرنٹس اپنے بچے کو جو چار سال سے اوپر رہے اسکول چھوڑنے آتے ہیں کہ وہ خریپہ کر کے اس کو پہننے کے لئے اس کو بڑھاوا دیجئے آپ تو ہیلمٹ پہنتے ہیں لیکن آپ بچے کو نہیں پہناتے ہیں خودانہ خاصتہ کوئی ایکسنٹ ہو جائے تو آپ تو اپنے ہیلمٹ پہنے آپ کا سر بچ جائے گے لیکن بچے کا جو سر آپ کے بیٹا جو کیمتی ہے جو آپ کا بھویس سے ہے وہ آپ کو بیٹھیں گے اس کو تو خودانہ چاہے ایسا کوئی خود گٹنا ہو ہم چاہتے ہیں کہ انڈرمان ٹائفک پولیس کی طرف سے انڈرمان پولیس کی طرف سے آپ سبی سے نیوئے دین ہیں جب بھی آپ بچے کو اپنے ساتھ میلے جاتے ہیں ان کو ہیلمٹ پہنائیں یہ میری آپ کی سب سے پہلے گجاری سے آپ نے دیکھا ہوا کہ سکول ٹائمیگ میں پہلے ہیوی ٹرکس کو ہم نے بینڈ کر رکھا ہے کہ ابھی بینڈ ہے جس میں سبی گاڑیاں چلتے تھے بینڈ تھے سوائے میں کچھ ایکسنٹ ہوئے جو سکول ٹائم میں ہوئے تو ہم نے ابھی ڈی سی صاحب کو اپروچ کیا ہے کہ جو ٹرک ٹائمیگ اس کو بڑھا دیا جائے مورننگ میں جو پہلے ٹائمیگ تھے سیون تھرٹی تو ایٹ تھرٹی اور سانگ پو تھے دو سے تین اس کو باہم کرنے جا رہے ہیں سات سے لے کے نو بج تک اور دن میں ایک سے لے کے تین بج تک اس وقت میں جو سکول چھوٹیاں جو کچھ سکول دیڑ بے چھوٹی ہوتے ہیں کچھ سکول دائے بے چھوٹی ہوتے ہیں گورمنٹ سکول سے تو تین بج تک سبی سکول بچے اپنے گھر چلے جائیں گے اور دیت تھرٹی تک سبی بچے اپنے گھر آ جائیں گے سکول پہنچ جائیں گے تو اس کے لئے ہم ڈی سی صاحب سے انوارد کیے ہیں انہیں لٹر اللہ دیا جا چکا ہے کہ ٹرک ٹائمنگ کو جو ہے روکا جائے تاکہ اس بیٹ میں جو بھی ہیوی ٹرکس ہے خاص کا پورے مونسپل ایریا میں اپ ٹو ٹیلر آباد تک کا کوئی بھی ہیوی گاڑیا کسی طرح کی ہیوی گاڑی ایکسپٹ ایمرجنسی ویکٹر دیٹس فائر ٹینڈر ایمولنس 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 کی گاڑیا جو ایمرجنسی پر موب کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ہیوی گاڑی مونسپل روڈ پہ نہیں چلیں گے سب سے محکم بارت یہ ہے کہ آج کے ینگ جنریشن جو ینگ جنریشن ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان کے پیرنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو جو بچے ایج ہو چکا ہے جن کو گاڑی چلانا چاہیے انہی کو بائک دے اب جو کہ اندر ایج ہو جو کہ جن کے عمر کبھی سولہ سال سے کام ہو ان کو بائک کسی حالت میں بھی نہ دے خاص کا یہی بچے جو ہے آج کل ینگ بچے جو ہے بینہ ہلمٹ کے ٹھپل رائیڈنگ اور ٹائمز میں جب ہم ٹرافک پولیس والے اپنے ڈوٹی سے ختم ہو کہ اپنے آفیس میں رہتے ہیں تب اس وقت چلاتے ہیں تو میں انس کے وجہ سے کبھی کبھی وہاں ایکسنٹ ہو جاتا ہے اور کافی ریسٹ چلاتے ہیں اور بہت سارے بائک میں سائلنسر کو موڈیفائیڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں جس کا پرامنسٹک لے ایکسن دے رہے ہیں لیکن میں آپ پیرنٹس سے اور بچوں سبی سے ارورت کروں گا کہ آپ جو ٹرافک رولز کو فالو کریں آپ کی وجہ سے کسی کی جان نہ جائیں کسی کوئی گمبی روپ سے گھائل نہ ہو تو میں آپ لوگ سے یہی ارورت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو پالن کریں اور ٹرافک پولیس اس پر بہت خاص کر جو بچے اگر پکڑی جائیں گے تو ان کے پیرنٹس کو بھی ہم بھلائیں گے ان کا بھی کاؤنسلنگ ہوگا اور ایون آپ کا ایکس کے حساب سے ان کو بھی ہم جیل بھیج سکتے ہیں ان کے اوپر بھی چلان کر سکتے ہیں تو میں آپ سبی سے انروت کرتا ہوں کہ پیرنٹس خاص کر اپنے جو بچے جو کی انڈریج ہے ان کو نہ ٹو ویلر نہ ٹو ویلر دے تاکہ وہ کوئی ایکسنڈ کر باتے اور کسی کا جان لے بیٹھے اور جتنے بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پوڑ بیر میں قریب سے کم پانچ سے چھے آجار کے لئے آٹو ہیں اور آٹو سٹنڈز کہیں پر بھی آپ کو نوڈیفائیڈ نہیں ہے اب یہ حالی میں ہم نے ڈی سی صاحب کے آتی رادیس ملاتے ہیں کہ آٹو سٹنڈ کو نوڈیفائی کرنے کے لئے انسپیکشن کیا جائے سپورٹ ویڈٹ کیا جائے تو ہماری ٹیم نے پوری پوڑ بیر ملسپل ایریا میں سپورٹ ویڈٹ کیے اور کئی جگہ آنٹیفائی کیے جہاں کی ہم آٹو سٹنڈ کو رکھ سکے تھاکہ جہاں پر آٹو ہر جگہ لوگوں کو وہاں پر مل سکے ہم نے دس سے بارہ جاگے سلٹ کر لیے جس کے لئے ہم نے آلوڑی ڈی سی صاحب کو اس کے لٹر دے چکے ہیں اور بہت ہی جلدی ڈی سی آفیس سے اس کے بارے میں نوٹیفیکیسن ایسی ہو جائے گا تو ہم آٹو والوں بھائیوں سے الورد کروں گا کہ جو نوٹیفیکیسن ایسی ہو جائے گا اور اس آٹو سٹنڈ میں کتنے آٹو منیوم لکھنا ہے ٹو میکس میں ہم کتنے آٹو لکھنا اتنی آٹو پاک ہوں گے اس کے علاوہ وہ آٹو وہاں پر نہیں رہیں گے تو اس میں خاص کر ہم نے بہت ہوبستی ایریا جنگلی آٹ ایریا بزار ایریا میڈیکل ایریا کالج ایریا دیلانی پور ایریا اس حیرہ کو ہم نے آیڈنیفائی کیا ہوا ہے جہاں پر ہم آٹو سٹنڈ نوٹیفائیٹ کر کے آٹو سٹنڈ بنائیں گے اور وہاں پر مارکنگ کیا جائے گا تاکہ آٹو اسی مارکنگ سٹنڈ کے اندر آٹو کو اپنے پارک کریں تو سر ہمارا اور ایک ایک سوال ہے دیکھئے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں دوپو باری شو انڈامانی کوار پلیس اور کاس کر کے ٹرافک پلیس ہر جگہ جو ہے چلان کے لیے کھڑے رہتی ہے اور رہنا بھی چاہیے کیونکہ کافی لوگ جو ہے انفلنس آف آلکوہل یا ڈرکس وغیرہ یا کچھ بھی مطلب ایسا ہو سکتے ہیں جس کے قارن وہ لوگ جو ہے ہٹ کرتے ہیں اپنی گاڑی سے اور اس میں صرف ان کا نقصان نہیں ہوتا ہے جن کو وہ ہٹ کرتے ہیں ان کا بھی دیتھ ہو جاتا ہے اور ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہوتا ہے تو سر اور خاص کر کے رات کو رات کو میں آپ کو بتا دوں کافی لوگ جو ہے انفلنس آف آلکوہل میں گاڑی چلاتے ہیں ریس کرتے ہیں یہ یہ صرف یوٹسی نہیں اور بھی کافی لوگ ہیں اور خاص کر کے رکایا جاتا ہے تو وہ لوگ جو ہے جان مجھ کر گاڑی میں جو ہے نمبر پلیٹ کو جو ہے ہائٹ کر کے رکھتے ہیں یا تو نمبر پلیٹ نکال دیتے ہیں موشلی نائٹس کو اور یہ چیز آپ کو پتا ہے وہ لوگ جو ہے پولیس اپنا کام کر رہے ہیں وہ لوگ جان مجھ کر انہیں جو ہے بھلا بھلا کہہ کر وہاں سے نکلتے ہیں اور یہ کافی غلط ہے سر دیکھئے دن رات آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اس کو لے کے کیا ایکشن لیے جائے گا آپ کے طرف سے آپ نے ابھی جو ہم سے سوال پوچھے اس کے بارے بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو انڈرمنٹ پولیس انڈرمنٹ ٹرافک پولیس دونوں مل کے ہم پول بھلا کے سہر میں کئی جگہ پر ہم رات کو بیرکیٹ لگاتے ہیں پہلے کم ہم بیرکیٹس تھے تین یا چار جگہ تھے اب ابھی آٹ سے دس جگہ بیرکیٹ لگتے ہیں جس میں ہمارے لوکل پولیس آئیوین کے سٹاپ ٹرافک کے سٹاپ رات میں نو بھے سے لے کے سوی چارو بھے تک ڈوٹی کرتے ہیں جس میں اس طرح کے جسے آپ نے کہا تھا کہ لوگ دارو پی کے آتے ہیں نمبر پیڈ ہائٹ کر دیتے ہیں یا سپیڈ چلاتے ہیں یہ ہمیں بہت سارے ملتے ہیں کیسز تو جو بھی اس طرح کیسز ملتے ہیں ہم کو بک کرتے ہیں اور جہاں تک دارو پی کے چلانے کی کیسز ہے اس کے لئے ہمارے ٹرافک میں بھی ایک سپیسل ٹیم بنا ہو ہے جس کو ہم نے خوک ٹیم کہتے ہیں یہ ٹیم جو رات کو دن میں نکلتے ہیں ایک آوٹر میں آوٹر میں ملتے ہیں دارو کینسے میں ان کو پکڑتے ہیں ان کو پر ایکسل کیا جاتا ہے اور بیری کیٹس میں جو بھی لڑکے ملتے ہیں رات میں جو بھی چکنگ برابر چکنگ ہوگتا ہے ان کو بقاعدہ ان کا لائسنس نہیں چک کرتے بلکہ ان کا گاڑی بھی چکرواتے ہیں تاکہ کوئی کسی کا گلتی کوئی بندماس ٹائپ کوئی وہ جو اپنے ساتھ میں ڈرک سی ی کوئی دارو لے جاتا ہو تو ان کو ہم کیچھ کرتے ہیں اس طرح کچھ واقعہ ہوئے جس کو ہم نے سفلتہ ملی ہے تو اس سے لوگوں میں ایک ڈرسہ ہوا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہے کہ رات کو لوگ بہت قیمتی سمیں ہمیں دیا اور ہمارے youth کو کافی کچھ آپ نے کہا ایوان جو بھی فلال چل رہے ارنمان نکوبار میں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو ان سب کے بارے جتنا بھی نوٹیفیکیشن آیا تھے ایوان آپ کے طرف سے بھی تو آپ نے نیوز آپ تک جو ہے بریف لی اس سارے باتیں بتائی اس کے لئے ہم آپ شکریہ کرتے ہیں اور بس یہ کیونکہ میں اپنی وانی کو ویرام دیتا ہوں میں روحیت چیف ایڈیٹر کرشنا کے ساتھ نیوز آپ تک دنیا بات